فَسَلِ اللَّهُ وَإِذَا اسْتَحَنْتَ فَسْتَحِنْ بِاللَّهُ کہ اگر تم کو مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد چاہنا جس سے زیلی علماء نے لکھا ہے اللہ کے سوا کسی سے سوال جاہد نہیں صرف ماں باپ سے سوال کر سکتے ہیں اور ان سے بھی بچ جائے تو اور اچھا ہے ان سے بھی بچ جائے تو ماں باپ سے اپنی ضرورت کا سوال اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ ماں باپ بچپن سے ہمارے کفیل رہے کیا رہے کفیل نہیں ماں کی سوال کسی سے جائز نہیں سوال کسی سے جو چیز سوال سے ہاتھ آتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی جس میں برکت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سوال کرنا ہو اللہ سے مدد چاہنی ہو تو اللہ سے اسباب کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مسئلہتوں میں ایک مسئلہت یہ بھی ہے کہ آدمی اسباب میں لگ جائے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ اپنا ہاتھ سو گئے نا اتنا بھی نہیں بول سکتے اپنا ہاتھ پھیلائے اپنی ضرورت میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نفت یہ بات ہے بنیادی باتیں ہیں اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ اسباب کے پیدا کرنے کی اللہ کی جو مسئلہت ہے اس مسئلہت میں ایک مسئلہت یہ بھی ہے کہ سوال سے بچا جائے کس سے بچا جائے سوال سے بچے دوسرا امتحان اللہ کی طرف سے ہے کہ سبب میں حکم برا کرتے ہو یا بھول جاتے ہو دکان میں گئے تجارت میں گئے کھیتی میں گئے ملازمتوں میں گئے باغات کے پھلوں کی تجارت میں گھسیں حکم بھول گیا ہے وہ یا حکم برا کیا بڑے مسائل ہیں ہر جگہ کا حکم ہے ہر جگہ کا اللہ نے دین دیا ہے باغوں کے کچھے پھل ان کی تجارت چھوڑے ہیں بڑے ہیں کھول آیا ہے تجارت ہو رہی ہے جائز نہ جائز حرام حلال سمجھا کی نہیں سمجھا بڑی بڑی تجارتیں ہو رہی ہیں کمائیاں ساپ ستری نہیں ہیں کمائیاں ساپ ستری ہیں اللہ کا امتحان ہے اسواب میں اللہ کا امتحان ہے تیسرا سب کچھ ٹھیک ہے یقین کا امتحان ہے کہ تم اللہ کے خزانے پر یقین کرتے ہو یا اپنے اسباب کا یقین کرتے ہو پیسوں پر یقین کرتے ہو یا اپنی محنت پر اپنی کھمائیوں کا یقین کرتے ہو دیا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تم جو ہے تم یقین کرتے ہو جتنا یقین کی بنیاد ٹھیک ہوگی حکم پورا کرنا بھی آسان ہوگا اور اپنی آمدنیوں کو صحیح جگہ خرط کرنا بھی آسان ہوگا زکاة پوری نکالتے نہیں ایک مسئبت یہ ہوئی اور دوسری مسئبت کیا تیار ہوئی جس کمائی کو اللہ کی ماضی پر لگانا چاہیے تھا اس کو شادی بیع مکان کھانا کپڑا سواریوں کی فضول خرچیوں پر لگا دیا سواری کی فضول خرچی کھانے کی فضول خرچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بیوی نے اس کا اظہار کیا تھا کہ کچھ میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے اور جب خلافت کے زمانے میں اپنی تجارت قرآنی تجارت کو لے کر جانا چاہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھ دیا آپ تجارت میں لگیں گے تو خلافت میں بڑی مشغولی ہے بڑا قوم ہے امت کا بڑی ذمہ داری ہے بہت مزغول لینا پڑے گا آپ تجارت کریں گے تو یہاں کا کیا ہوگا تجارت چھڑوا دی اور بیت المال سے ایک مقدار متعین کر دی گئی اسی سے گزارا تھا اہلیہ نے کہا کہ ہم کو تھوڑا سا میٹھا کھانے کا دل چاہتا ہے فرمایہ بھائی ہمارے پاس تل انتظام نہیں تو اپنے روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑا 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 بچا کر ایک دن کہا کہ یہ جمع ہو گیا ہے اس سے ہم کچھ میٹھے کا انتظام کر لیں فرمایہ اندازہ یہ لگا کہ بیت المال کے امت کے اجتماعی مال سے اتنا زیادہ آتا ہے اس لئے اتنا آج سے کم ہو جائے گا اور یہ سارا زائد ہے اس کو جمع کروا دیا محبس کروا دیا میرے بزرگو امتحان کے امتحان سے گزارا جا رہا ہے جس قدر محنت کے میدان میں اپنے آپ کو زیادہ اتاریں گے اس ہی مقدر شریعت ç فراوانی کا دور ہے یہ زمانہ فراوانی کا دور ہے کھانے پینے کی فراوانی پہننے اڑھنے کی فراوانی ہر چیز کی فراوانی کے دور اور وہ زمانہ تھا بہت ہی اسباب کی خلط کا صحابہ اسباب کی خلط میں چلے تو میرے بزرگو یقین کی بنیادیں جتنا ٹھیک ہوں گی قدرت کا نظام ساتھ ہو جائے گا جتنا یقین ٹھیک ہوں گا مہنہ حیث صاحب فرمایا کرتے تھے جتنا مخلوق کا تاثر محنت کر کے دل سے نکال لوگے اور خالق کا تاثر دل میں پیدا کروگے قدرت کا نظام تمہارے ساتھ ہو جائے گا قدرت کا نظام تمہارے ساتھ ہو جائے گا اور جتنا اسباب کے اندر اسباب کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یقین تمہارے دلوں میں بیٹھے گا اتنا ہی دنیا کا ظاہری نظام تمہارے ساتھ ہو جائے گا ہمارے گزرگ تھے حضرت کے نانا تھے یہاں کہنے لگے آج آدمی صبح سے شام تک اگر اس کے کھانے کی گنتی کرو تو سوتے سوتے آٹھ مرتبہ کھاتا ہے بیستر پر چاہ چاہیے میجٹی کے نام سے اس کے بعد پھر ناشتہ چاہیے پھر دومار کا کھانا پھر چار بجے پھر مغرب بات پھر پھر اس کے بعد رات کو سونے کے وقت میں بھی کچھ لاؤں مئی کچھ کھا کے پانی پی کے سو جائے تو ساتھ آٹھ مرتبہ کھاتا ہے اور جب اس کی خیریت پوچھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑی پریشانی کیا کہتا ہے بڑی پریشانی پریشانی کی وجہ کیا ہے جب قدرت کا غیبی نظام ساتھ نہ ہوگا تو یاد رکھنا چاہے جتنی بھی فراوانی آ جائے آدمی کی آدمہ اندر سے بے چین ہو جائے گی کیا ہو جائے گی آدمی کی جو اندر کی آدمہ ہوتی ہے اندر سے بے چین ہو جائے گی رشتہ ٹوٹ گیا ایک تو زبان سے ذکر کر لینا ہے اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا ایک ہے وقت کے ساتھ نماز پڑھ لینا اور ایک ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی آوامر کا پابند ملانا پابندی باری زندگی جو آئے گی وہ یقین کے ٹھیک ہونے سے آئے گی یقین کی بنیاد یہ کلمہ جب تک کلمہ صحیح معنے میں دل میں نہیں بیٹھے گا مسئلہ حل نہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے مجھ سے اس کلمے کو لیا جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا اور میرے چچا نے اس کلمے کو میری طرف لوٹا دیا وہی کلمہ نجات کا کلمہ ہے وہی کلمہ نجات کا کلمہ ہے تو میرے بزرگوں اللہ رب العزت نے محنت عطا فرمائی ہے اس امت کو اور یہ امت جس قدر یقین کی درستگی پر ہوگی عزت اس کا قدم چومے کی عزت یقین کے ٹھیک ہونے سے پھر ٹھیک معاملہ ہو جائے گا اور یہ محنت کیا ہے یقین کو درست کرنے کی محنت ہے یقین بنے کرنے والی ذات اللہ کی ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کا یقین بنے جس قدر خالق کا یقین دل میں ہوگا اسی کے بخدر زندگی اسلام پر آئے گی عوامل اور حکامات کے مطابق زندگی بنے گی جس قدر اسباب کے پھیلے ہوئے نقشے کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعنیمات کا یقین آئے گا میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نقشوں کو اللہ مصخر کرے گا کھیتی ہے باغات ہے تجارت کی منڈیاں ہیں بڑے بڑے دنیا کے شعبے قومیں آئیں پشری قومیں نبیوں نے ان کو دعوت دی بات نہیں سنی بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی نقشے میں ناکام کیا اسی نقشے میں ناکام کرنی قومیں شعب بڑی تجارت کی مالک تھی ناپنے اور تولنے میں کمی کی نبی نے ان کو سمجھایا بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کا عذاب آلہ حدیث میں ہے تولنے کی چیزوں میں تولنے کی چیزوں میں جب آدمی تولے تو زندہ تولے کیا کرے زندہ تولے ہمارے ایک تاجر تھے دعوت کے کھاپ میں لگے ہوئے تھے سونے کے تاجر تھے مکہ میں رہتے تھے انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ بھئی سونا تولتے ہو زیورات تول کر بیچتے ہو تو زرہ زندہ تول کر دیا کرو نبی کی یہی تعلیم ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑا تھوڑا بھی زندہ کریں تو شام تک مہت زیادہ ہو جاتا ہے سونا مہت مہنگی چیز ہے فرمایا نبی کی بات مجھ سے زیادہ مہنگی ہے نبی کی بات پر عمل کرنے سے جو برکت آسمان سے آئے گی تمہارے یہ تمہارا سونا جو ہے نا یہ تمہارا اس کا مقابلہ نہیں کرتا زکاة نکالنا مہنگی ایڈیاز صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے اگر تم اپنے مال کی عورتیں اپنے زیور کی نقدی پیسوں کی تم اپنی تجارتوں کے حساب لگا کر پورا پورا نکال دو تو اس زکاة کی برکت تم برداشت نہیں کر سکتے ہوں اتنی برکت آوے گی اتنی برکت آوے گی کہ تم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پائدہ ہی سیریہ کیا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی معرفت آوے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ مفسرین نے عبادت سے معرفت مرادلی ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی معرفت کے لئے اپنی پہچان کے لئے اللہ تعالیٰ کی معرفت دعوت کے راستے سے ہوتی ہے اسی لئے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ دعوت دلوائی کہ الہ اور معبود کون ہے الہ اور معبود کون ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سارے نبیوں کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے اور آخری نبی انہی کی اولاد میں سیدو الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ اور اللہ نے اس آخری امت کو یہ شرف دیا سیدو الانبیاء کی امت میں شامل کر کے کہ اس امت کے ذمہ سیدو الانبیاء کا کام ہے اس امت کے ذمہ ان کو بھی جگا دو بھئی قائدے سے اگر سن لینا تو پھر بیچینی کی زندگی گزارنے والے بن جائیں ہم سنتے ہی نہیں اطاعت تو جب آئے گی جب سنیں گے جب سنیں گے نہیں تو اطاعت اور بات ماننا چاہے اللہ کا نظام ہے سمیحنا وحطانا کہ ہم نے سنا صحابہ کہتے دے ہم نے سنا اور بات مانی سنا اور بات مانی تو اللہ تعالی کی معرفت مل کے اندر بڑھے محنت اس لیے ہے اور اللہ کا نظام ہے جو لوگ ہمارے رستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنا رستہ دکھا دیں گے کیا مطلب ہے اللہ تعالی کی معرفت بڑھے گی راستہ دکھے گا اللہ کا راستہ ہے قل حادی سبیلی اے میرے نبی آپ پہن دیجئے لوگوں سے یہ میرا راستہ ہے کیا ادعو الاللہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بیدائی ہے سارے انبیاء بیدائی سید الانبیاء بیدائی اور یہ سمت کا ایک ایک فرد دائی الاللہ ہے کیا ہے اللہ تعالی بھی اپنے بندوں کو جنت کی طرف بدا رہا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو بِلَا دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الْا سَرَافِ مُسْتَقِيمِ اللہ تعالی اپنے بندوں کو دارِ السلام جنت اپنے مہمان خانے کی طرف دعوت دے رہا ہے بلا رہا ہے آ جاؤ ہمارے مہمان خانے کی طرف اور پھر آگے کیا فرمایا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الْا سراطِ مُسْتَقِيمِ محنت محنت جو ہے میرے بزرگو محنت ایمان کو بڑھا دیتی ہے محنت اللہ کی معرفت کو بڑھا دیتی ہے اللہ کی معرفت کو بڑھا دیتی ہے اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ہر دن ہر لمحہ ان کو اپنا تعلق دیا اور اللہ کا تعلق بڑھتا ہی گیا کیوں وہ ذمہ داری پر تھے اور دنیا کے آخری لمحات تک وہ اللہ کے کام میں لگے رہے دعوت کا کام کرتے رہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہے اس محنت کے ذریعہ آہستہ آہستہ ہم سب کو دعی بننا ہے کیا بننا ہے دعی بننا ہے کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تم بہترین امت ہو تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اور کام کیا ہے اللہ کی مرضی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے لوگوں کو ہٹانا یہ کام ہے کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تامرون بالمعروف و تنہونا للمنکر و تؤمنون باللہ ایمان کی ترقی کا ساوان کیا ہے اللہ کی مرضی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو اس کی ناراضگی سے ہٹاؤ اللہ تمہارا تعلق بڑھا دے گا تمہارا اپنا تعلق بڑھا دے گا اور ایڈیاس صاحب فرماتے تھے عمر بالمعروف وہ نہیں ہے نی المنکر سے کی دعوت دینے سے دل میں اللہ کا تعلق بڑھے گا اور ایمان کی ترقی بھی ہوگی کیا ہوگی ایمان کی ترقی ہوگی جو کام سید الانبیاء تھا وہی کام سید الانبیاء کی امت کا جب ساری امت سارے مسلمان ساری دنیا کے جب مل کر کام کریں گے جب جا کر اس امت کا کام پورا ہوگا جو کام نبی نے صحابہ کو لے کر پورا کیا ہے جب پوری امت مل کر کام کرے گی جب جا کر وہ کام پورے طور پر انجام پائے گا اسی لئے اس امت کو جو محنت کا میدان دیا گیا ہے وہ سارا عالم ہے کیا ہے ساری دنیا میں انسان حیلے ہوئے ہیں اور سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے ہم دعوت تو دے رہے ہیں ایک آدمی کو مگر ہماری دعوت سارے عالم کے لئے ہیں کس کے لئے ہیں ہم گھر میں تو ایک گھر میں تعلیم کی دعا بات کر رہے ہیں ایک گھر میں تعلیم زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہماری محنت کا میدان ساری دنیا کے مسلمات بھی اور ساری دنیا کے انسان بھی ہدایت پا کر سب کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ داخل ہو گئے ہیں سب کے گھر میں تعلیم کا حلقہ داخل ہو گئے ہیں عالمی ذہن کے ساتھ جب کام کریں گے تو ہماری دعوت کا اثر سارے عالم پر پڑے گا اور کون ڈالے گا جب بید اللہ بن گیا بنانے والے ابراہیم علیہ السلام اور تعاون کرنے والے ان کے بیٹے حضرت اسمائی بیت اللہ بن کے جب تیار ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم وعدن بالناس اب دعوت دو اور تم ازان دو ساری دنیا کے لئے تاکہ لوگ ساری دنیا سے بیت اللہ پر آوے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ حکم کی تعمیل میں تو میں ازان دوں گا دعوت دوں گا آواز لگاؤں گا ساری دنیا کو لیکن میری آواز کہاں تک پہنچے گی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے پہنچانا میرا کام ہے پہنچانا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تعالی نے آلمِ ارواح کی روحوں تک بھی پہنچا دیا اور روایت میں ہے کہ ہر عالمِ ارواح کی روحوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک اللہ مدبیک پڑھ لیا جن کی جن کی روحوں نے لبیک پڑھا ہوگا وہ بیت اللہ پہ ضرور جائیں گے بیت اللہ پہ ضرور جائیں گے اے بھائی بیٹھ جاؤنا اکھاں اٹھ کے جا رہے ایک تیرے آرگی دس منٹ سبر نہیں کریں گے وہ ٹوٹ کے بھاگیں گے ارے جب نیت ماندیا چار رکات کی تو سلام پھیرنے تک تو روکو تین رکات میں بھاگ رہے دہی رکات میں بھاگ رہے پھیرو جب کسی کی گاڑی چھوٹ رہی ہو تو اس کو بیان میں بیٹھنے ہی نہیں چاہیے آپ کی سب کو پشاف لگ رہا ہوں تو کھڑا ہوں کر اجازت میں لیں کچھ کہانے کی ضرورت نہیں ہے ایک انگلی دکھا دیں کھڑا ہے کی نہیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے اللہ سب کو قبول فرمائے ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے بڑی محنت کی ضرورت ہے بڑی محنت کی ضرورت ذمہ داری سارے عالم کی ذمہ داری سارے عالم کی آواز لگائی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی نے عالم ارواح کی روحوں تک آواز پہنچائی میرے بزرگوں ہم دعوت دیں گے ہر جگہ چل پھر کر کے اور عالم کس عالم کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی ہماری دعوت کو قبول کر کے اس کے اثرات کو سارے عالم پیڑا دے گا مہانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا سارے عالم کو سامنے رکھ کر اور کیا کہتے تھے ایک وقت ایسا آ جائے گا یہ کام دوسرے ملکوں میں جائے گا اور لوگ یہاں دوسرے ملکوں کے لوگ آئیں گے میوادیوں سے کہا تم میری بات مانو اور نکڑو اللہ کے راستے میں ایک دن ایسا آئے گا امریکہ کے لوگ تمہارے گھروں پر تمہارے محلوں میں گشت کریں گے آ گئی جماعت مہان ایڈیاز صاحب کے انتقال کے بعد گئی میواد گشت اور آس آسر کے بعد ایک بڑے میاں اندر سے نکلے دروازہ کرکٹ آیا تھا رہبر نے میں وہ دروازے پر آئے تو رہبر نے کہا کہ دادا امریکہ سے جماعت آئی ہے ارے صاحب ایک دم ہسکی مار کے رونے لگے وہ بیچارہ متقلل مہمان گھبرا گیا کہ بھئی کیا ہوا رہبر نے کیا کہ دیا یہ آدمی رونے لگا لاٹی دیئے ہوئے بڑی عمر کے آئے بہت دیر کے بعد جب ہاں سو تھما پوچھا کیا بات ہے فرمایا بڑے میاں سے ہم نے سنا تھا ہم سے کہتے تھے تم اللہ کے راستے میں نکلو امریکہ کے لوگ تمہارے دروازے پر گشت کرنے آئیں گے آج اس آدمی کی بات صحیح ہو گئی اور ہمارے دروازے پر امریکہ کے لوگ گشت کرنے کیلئے آئے سارے عالم کو سامنے رکھ کر محنہ شروع کی ہے اس بندے نے اور اللہ نے کرایا ہے کس نے کرایا اللہ سارے عالم کو سامنے رکھ کر کام کیا اللہ نے سارے سارے عالم میں کام پہنچایا کام بہت باقی ہے کام بہت باقی ہے امت بہت دور ہو چکی ہے بڑی محنت کی ضرورت ہے بڑا خون پسینہ ایک کرنے کی ضرورت ہے پھر جا کر کہیں یہ امت اس دور میں اس دور میں یہ امت دوبارہ کھڑی ہوگی اور اپنی ذمہ داری پر آئی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے سے اپنے کا یعنی اپنے نماتے والوں کا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو ایک گھوٹ پانی پینے کو نہ دیتا لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے پیو اللہ کا پانی کھاؤ اللہ کی نعمتیں کھاؤ دنیا میں جندہ رہ کر کے اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تعدیر و ہاتھ دنیا جناح و عوضہ ما سقا منہا کافرن شروع تمہ اللہ تعالیٰ اپنے نماننے والے کو ایک گھوٹ پانی پینے کو نہ دیتا اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو مچھردانی کی تو قیمت ہے مچھر کے ایک پر کی کوئی قیمت ہے ارے بولو نا مچھردانی خریدنے جاؤ تو پتہ جلے اور جو جس مچھر سے بچنا ہے اس مچھر کے ایک پر کی کتنی قیمت ہے ارے ہے کوئی قیمت اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا انتظام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاں انتظام چلانے کا حساب ضرور ہوگا انتظام چلانے کا حساب وہ بھی ایمان والے سے جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو اس کی ساری نیکی کچھ بھی نیکی ہو وہ سب دنیا ہی میں معاملہ نمٹ جائے گا ایمان کے بغیر تو کوئی عمل کا بہو ہی نہیں ہے اس دنیا کی کیا حیثیت ہے حیثیت تو میرے بزرگوں ایمان کی ہے حیثیت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بنانے کی ہے حیثیت تو اس کی ہے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اسواب میں رکھ کر امتحان میں رکھا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْعَرْضِ زِيْنَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ عَصَنُ وَمَرًا اللہ تعالیٰ آزمانے اور امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں رکھا ہے عزت خدم چمے گی اگر اسلام ہماری زندگی میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ ابن جررح کو مخاطب کر کے فرما رہے کیا ابو عبیدہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف عزت تلاش کریں اللہ تعالیٰ پچھلے دنوں کی طرح سے پھر ہمیں زلیل کر کے چھوڑ دے گا عزت اسلام میں ہے کس میں ہے محنت سے اسلام زندگی میں آئے گا اور اسلام زندگی میں آئے گا ایمان کے بخدر دہاب کے لوگ آئے آئے حضور کے پاس اور آتے ہی کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے جبرید علیہ السلام آگئے کیا لے کر آئے جبرید علیہ السلام قرآن لے کر آئے یہ جو کہا رہے ہیں دہاتی لوگ کہ ہم ایمان لائے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں ابھی ایمان ان کے دلوں میں اُدھرا ہوا نہیں ہے کس نے بھیجا اللہ نے یہ قرآن دے کر بھیجا قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُمِنُونَ وَلَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَنْقُلِ الْعِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ یہ دہات کے لوگ آگر جو کہ رہے ہیں ہم ایمان لائے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں ابھی ایمان ان کے دلوں میں اُدھرا ہوا نہیں ہے ایمان ان کے دلوں میں اُدھرا ہوا نہیں ہے ایمان جب اندر میں اُدھرتا ہے تو پھر میرے بزرگو اسلام کی طرف رخ مُڑ جاتا ہے اسلام کی طرف جتنا ایمان اندر میں اُدھرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی طرف رخ مُڑ جائے گا اور پوش پوش کر چلنے کا مزاج بنے گا پوش پوش کر آدمی پورے دین پر چلنے والا بن جائے گا اسلام بہت آسان ہے حق کی تحقیق کا مزاج بنا لو اسلام زندگی میں آ جائے گا دین بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں آ جائیں اور نبی کی تعلیمات کی تحقیق کے ساتھ چلیں دین ان کے لیے آسان ہو جائے گا اور دین مشکل بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو محنت کے میدان میں نہیں ہونے تو دین کو زندگی میں لانا ایک محنت اور پھر دین پر استقامت مرتے دم تک ساری خوش خبریاں ساری بشارتیں مرتے وقت تک مرتے وقت کی خوش خبری دین پر استقامت ہے دین پر کہ مرتے دم تک آدمی اپنے دین پر قائم رہے پھر بشارتیں آویں گی مرتے کے وقت میں خوش خبریاں سنائی جائیں گی موت ہی کے وقت سے خوش خبریاں یہاں تک ہی جنت میں پہنسنے کے بعد بھی سلام ہی سلام ہوگا میرے بزرگوں ہر طرف سے شہروں طرف سے سلامی ہی دابی جا رہی ہوگی سلام ہی سلام کی آواز ہوگی اللہ اکبر کیا وہ مزے کا دن ہوگا کہ آدمی اللہ کے مہمان خانے میں پہنچ جائے گا مومن کسی بھی عمل خیر سے آسودہ نہیں ہوتا پانی سے تو پیٹ بھر جائے گا خانہ کھانے سے پیٹ بھر جائے گا کپڑا پہننے سے پیٹ بھر جائے گا لیکن مومن کسی نیک عمل سے آسودہ نہیں ہوگا یہاں تک کی جنت میں نہ چلا جائے جنت میں جنت میں نہ پہنچ جائے امن خیر سے آسودہ نہیں ہوگا کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرے گا جب تک کی جنت میں نہ چلا جائے تو میرے بزرگوں اللہ جللہ جلالہو عمان عمانہو نے اس امت کو خیر امت فرمایا ہے اس امت کے اوپر ذمہ داری ہے جب یہ امت ذمہ داری پر چلے گی تو پھر اس امت کو اللہ رب العزت عزت کی بلند چوٹیوں پر پہنچائے گی عزت کی بلند چوٹیوں پر پہنچائے گی دنیا اور دنیا کی ذمہ داریاں اس کو قبول کرنا حضرت عمر اندیر لانو جب کسی کو کسی علاقے کا گورلر بنانا چاہتے کسی کام میں کہیں کسی علاقے کی ذمہ داری دینا چاہتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ پہاڑ توڑ کر ہم کو قیدی یہاں سے وہاں لگانا ہے ہتھر توڑ دوں کے پہنچانا ہے تو یہ تو کر دیں گے لیکن یہ ذمہ داری بلندی یہ ہو خیامت کے دن ہم کو حساب دینا پڑے گا اللہ کو اکبر ایک بڑھیا نے خوالہ بندے سالبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور یہ کہا کہ عمر حضر و انصاف کا خیال لگنا رعایہ کا خیال لگنا اس جملے پر حضرت عمر ضرور قطع رو رہے کیا رو رہے دیں ضرور قطع رو رہے میرے بزرگوں اور بھائیوں جب انتقال کا وقت قریب آیا بے ہوشی ہو جاتی تھی نماز کا وقت ہی آتلائے جاتا ہوش آ جاتا اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ رکھ دے رات پر رکھا ہوا تھا اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو بہت کچھ سے نوازے گا اور اگر اللہ ناراض ہے تو اس سر کو زمین پہ ڈال دینا ہی زیادہ بہتر ہے اس سر کو زمین پہ ڈال دینا ہی زیادہ بہتر ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے ذمہ داری ہے ذمہ داری کی زندگی ہے نقل و حرکت چھوڑے گی تو دنیا میں دنیا میں سارا نظام متاثر ہو جائے گا نقل و حرکت چھوڑ جائے گی تو دنیا کا سارا نظام متاثر ہو جائے گا ایک بڑے عالم اندوستان کے محوانا عیسوس محوانا علیات صاحب کے ساتھ رہتے تھے دکھا ہے دینی دعوت میں کہ جب سے اس امت نے نقل و حرکت چھوڑی ہے خلافت کی نعمت سے محروم ہو گئی خلافت کی نعمت سے محروم ہو گئی کیا کیا راحت ہے خلافت میں اللہ اکبر اور کیسی برکت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو پہرداری میں مدینہ میں چاروں طرف چلتے رہتے تھے لوگوں کا حال لیتے رہتے تھے فضائل کی ہکائزیں صحابہ میں بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں ایک رات کو چل رہے تھے ہمہرے میں ایک گھر میں سے آواز آئی صبح صبح جانور کا دودھ تھنوں میں اتر جاتا ہے جو لوگ بکریاں جانور رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صبح صبح جانور کو چارہ دینے سے پہلے پہلے اس کا دودھ نکالنا ہوتا ہے مکری کا یا جانور کا دودھ نکالا دودھ کم آیا لڑکی کہہ رہی ہے اپنی ماں سے کہ آج دودھ بہت کم آیا تو ماں نے کہا انتہان لینے کے لئے کہ بیٹی پانی ملا دے لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر کا زمانہ ہے اگر ذرا ان کو پتہ چل جائے گا تو پھر ہماری خیریت نہ بنے گی ماں نے کہا کہ اتنے وقت امیر المومنین کہا ہے جو دیکھ رہے ہیں تو ماں بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں سن رہے ہیں تو میرا اور آپ کا اور امیر المومنین کا اللہ تو سن رہا ہے یہ بات حضرت عمر ازیر آنہوں باہر سن رہے تھے حضرت عمر ازیر آنہوں باہر سے سن رہے تھے یہ گفتگوں کو نشان لگا کر آئے گھر کا نشان لگا کر آئے گھر پر گئے بیٹوں کو جمع کیا پھر میں ایک رشتہ لائیا ہوں ایک گھر میں ایک لڑکی ہے اس سے شادی کرنا ہے میری عمر زیادہ ہو گئی برنا میں ہی کرتا لڑکوں میں سے کہا تم میں سے کوئی بھی شادی کر لے اس لڑکی سے رشتہ لے کر آیا ہوں لڑکی کی اممہ آپ کا نہیں گئے تھے امیر المومنی خود ہی رشتہ لے کر آئے لڑکوں میں سے ایک لڑکا تیار ہو گیا اس سے شادی ہو گئی اسی لڑکی سے اور ان کی اولاد میں عمر احسانی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ نے پیدا ہو گئے جن کو عمر احسانی کہتے ہیں ایک عمر ابن عبدالعزیز اور ایک گزر حضرت عمر عمر المومنی بلکل انہی کے طرز پر انہی کے طرز پر خلافت میں وقت بزار آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کی جاتی ہیں مال کی بنیاد پر حسن و جمال کی بنیاد پر حسب نصب کی بنیاد پر اور شادیاں کی جاتی ہیں دینداری کی بنیاد پر سرمایہ ان چاروں صفتوں میں ترضیح دینا دینداری کو کس کو سب جمع ہو جائے دو جمع ہو جائے تین جمع ہو جائے اور کوئی جمع نہ ہو تو کس کو ترضیح دے دینا دینداری کو ترضیح دینا خواہد 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 دینداری تو میرے بزرگو محنت ہے محنت ہر ایک کے دل میں اللہ کا تعلق بڑھے گا اللہ کی معرفت بڑھے گی اور نبی کی تعلیمات اسے جھجوڑے گی نبی کی تعلیمات اسے متوجہ کرے گی دیکھو صحیح ہے غلط یہ ہے ایمان ہی بدلائے گا کیا بدلائے گا غلط صحیح کو تو ایمان بدلائے گا اندر کی ایمان کی روشنی ہی وہی سمجھائے گی باقی دونوں روشنی چاہیے اندر والی بھی باہر والی بھی باہر والی روشنی ہے علم کی روشنی ہے کیا ہے اگر اندر میں ایمان کمزور ہے یعنی اگر اندر کی روشنی کمزور ہے تو ایک روشنی سے باہر کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی کیا مطلب باہر لائٹ جل لہی ہے اور اندر سے ہاں کی روشنی کمزور ہے تو لائٹ ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے گا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رسی ہے کی ساپ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا اور ایک روشنی اندر والی بڑی مضبوط ہے باہر کوئی روشنی نہ ہو دکھائی دے گا اندھیرہ ہو بالکل اور ہر ہاں پر کوئی چشمہ نہیں کوئی نمبر نہیں ایک تم پوری فل روشنی ہے اندھیرے میں نظر آئے گا اب سوچنے میں پڑھ جائے کی نظر آئے گا کی نہیں آئے گا ہرے آئے گا نظر آپ کی روشنی پوری ہے پھل اور آپ باہر بلکل ہونے دیرہ آئے نظر آئے گا بڑی دیر میں سمجھ میں آیا اس کے باوجود بھی سمجھ سوچ میں پڑھ جائے کی نظر آئے گا کی نہیں آئے گا ایسی ٹیڑی ٹیڑی کہانی سمجھی میں کیسے آئی اندر میں ایمان کی روشنی ہو اور علم نہ ہو تو آدمی نہیں چل سکتا اور علم موجود ہو صحیح غلط بلکل واضح ہو اور اندر میں ایمان ہی نہ ہو تو ایمان کا پاور کمزور ہو تو چلے گا جانکاری ہوتے ہوئے بھی صحیح نہیں چلے گا جانکاری ہوتے ہوئے بھی صحیح نہیں چلے گا جو نو روشنی چاہیے ہیں اندر والی بھی اور باہر والی بھی باہر کی روشنی علمہ سے ملے گی اہلِ غلم سے بھوش بھوش کر چلنا بھوش بھوش کیا چلنا میں آپ کو سناتا ہوں دو واقعہ مقداد ابنِ اسوط رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور غق اور فاقع میں کئی دن گزرے استنجے کی حاجت کے لئے باہر نکلے اس زمانے میں گھروں میں استنجے کانا تو ہوتا نہیں تھا باقی کے پیچھے جنگل میں گئے استنجے سے فارغ ہوئے اسی درمیان میں ہیں ایک بل میں سے چوہا نکلا اس کے موہ میں اشرفی تھی دینار رکھا پھر گیا پھر لائیا دو ہو گئی پھر گیا پھر لائیا تین ہو گئی سترہ شرفیاں لے کر آیا پھر بعد میں موہ میں چھائیلی دبا کر لائیا چھوٹی چھائیلی کیا مطلب اسی میں رکھ لیجئے اور لے کے جائیے حضرت مقداد ابنِ اسوط رضی اللہ عنہ رکھ تو لیے چھائیلی میں لیکن سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے کہاں گئے ہم لوگ رہتے تو پہلے گھر میں جا کر دبا کے آتے پھر پوچھنے چلیں مل جائیں گے تو پوچھنے چھائیلی دیکھر کہاں گئے جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوہے کے ذریعہ تم کو روزی پہنچائی گئی ہے کس کے ذریعہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے زمانے کا تو چوہے لے جاتے ہیں لاتے نہیں آج کے زمانے کے لیے چوہے کیا کرتے ہیں لے جاتے ہیں لاتے نہیں خیتوں میں دیکھ لو جاکر گہوں کی باریاں جوہے کاأ کاأ کے بورے کے بورے باریاں کاأ کے بل میں لے جاتے ہیں ارے لے جاتے ہیں کی نہیں اور چاول کی باریاں کاأ کاأ کے بعضوں سے لوگ اس کو خوند کر نکالتے ہیں بھورے بھر جاتے ہیں شکر کے بھورے بھر جاتے ہیں تو لے جاتے ہیں لاکے نہیں دیتے مقداد ابن حدirensı رضی اللہ عنہ کے لئے جوہے نے لاکر لاکر دیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چوہے کے ذریعہ تمہاری روزی پہنچوائی ہے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں اور صحابہ نے حق کی تحقیق کے ساتھ قدم اٹھایا ہے ایک صحابی کے بیٹے کو دسمنوں نے قید کر لیا تھا ہاتھ پہر باند کر کے جیل خانے میں ڈال دیا تھا کچھ نہیں کر سکتا تھا شرکار کے پاس آئے آپ نے فرمایا جاؤ لا حول ولا حوت الا باللہ اس کی کسرت کرو تمہارے سارے گھر والے پڑھیں خبر ہو جائے لڑکے کو تو اس کو بھی خبر کرو اسی حالت میں اس کو پڑھتا رہے تین دن بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ وہ ساری آنکھ کی رسی تھی سب سڑ کے ٹوٹ گئی لڑکا نکل گیا اور جینر صاحب کی اونٹنی بیٹھی تھی اسی پر بیٹھ کر اٹھایا اور چل دیا کس کی اونٹنی تھی جینر صاحب جنہوں نے قید کروایا تھا اور جتنے اونٹ وہاں بیٹھے تھے تقریباً تین سو اونٹ تھے سب کھڑے ہو گئے اور سب اس کے ساتھ چل دیئے اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کوئی آگے پیچھے نہیں اور وہ لے کر صاحب کو چل دیا اس کی والدہ جب وہ قریب پہنچا تو اونٹوں کے جھنڈ میں وہ اونٹوں کو ہاکتا ہوا ہرہا تھا اس کی آواز اس کی والدہ کو پہنچی اس کی والدہ نے کہا مجھے اپنے بیٹھے کی آواز سنائی دی رہی ہے ماں کی آواز بڑی دور سے بیٹے کی آواز ماں بڑی دور سے سن لیتی ہے اللہ ہم لوگوں کو معاف کرے کہ ماں کی آواز بہت قریب سے سنائی نہیں لی ماں کی آواز قریب سے بھی سنائی نہیں لی چنانچہ جو ہے لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہے تیرا بیٹا تو جیل خانے میں ہے باہر نکلے جو دیکھا تو آ رہا ہے تین سو اونٹ آ گئے باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو آ گیا مگر ایک بڑا جمیلہ لے کر آیا یہ مسئیبت کیا کہاں لے کر جائی ہے فوراں گئے اللہ کے رسول کے پاس فرمایا حضور بیٹا تو آ گیا خوشکبری ہے لیکن یہ قصہ ہوا ہے تین سو اونٹ اس کے ساتھ ماں سے آ گئے اس کے بارے میں کیا ہوگا فرمایا